بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج رات اور سنوار تین جنوری کے روز ملک بھر کا موسم کیسا رہے گا اور آنے والے مسلسل پانچ روز ملک کے پچانوے سے سو فیصدہ لاکھوں میں کراچی تا کشمیر گرہ چمک اور تیزموں کے ساتھ شدید مصردھار بارشوں یالہ باری گرہ چمک اور برہ فاری کے حوالے سے تعدادنی ریپورٹ کے ساتھ حاضر ہوں موسم کی ہر اپٹیٹ سے بخبر رہنے کے لیے برہیم اربانی میدہ لیورز چینل کو سبسکرائیب اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں بہت شکریہ نحک پہ مسمیات کی تعدادنی ریپورٹ کے مطابق آج شام رات سے مغربی ہماؤں کا طاقتور بارشیں برسانے والا سلسلہ پاکستان میں داخل ہوگا جس کے باعث ملک کے زیادہ تر علاقوں میں مطلع عبر علود اور موسم سرد رہے گا جبکہ آنے والے چوبیس کھنٹوں کے دوران صبح بلچستان مری راولپنڈی اسلامباد کشمیر گلگا بلتستان صبح خبر پختونخوا اور بالائی پنجاب میں بھی مختلف مقامات پر بارش اور پہاڑی علاقوں میں برف باری متوقع ہے ویڈالاورز صرف چوبیس کھنٹوں بعد بارشوں کا سلسلہ پورے پاکستان میں پھیل جائے گا جس کے باعث منگل چار جنوری سے لے کر سات جنوری کے دوران مسلسل پانچ روز پاکستان کے تمام بارانی نہری میدانی اور پہاڑی علاقوں میں زبردست بارشوں اور برف باری کا امکان ہے انشاءاللہ تمام علاقوں سے خوشکسالی ختم ہو جائے گی اس دوران بلچستان سندھ سمیت ملک باز بالائی اور وسطی علاقوں میں مسلہ دار اور توفانی بارشوں یالہ باری کا امکان بھی ہے چند ایک علاقوں میں سیلابی صورتحال بھی پیدا ہو سکتی ہے بارش کی کل مقدار باز علاقوں میں سو سے دو سو میلی میٹر تک پہنچنے کا امکان بھی ہے شدید برف باری بھی ہوگی محکمہ مصمیات نے اس حوالے سے اہم الیٹ بھی جاری کر رکھا ہے ویدل اورز پاکستان کے کس صوبے میں کس علاقے میں اور شہر میں کب کتنی بارش ہوگی بارش کی شدت کیا ہوگی یہ تمام تر تفصیلات اگلی ویڈیو میں بتا دی جائیں گی پچھلے چوبیس کھنٹو کے دوران سب سے زیادہ بارش گلگا بلتستان کے علاقے بکروٹ میں نو میلی میٹر ہوئی جبکہ سب سے کم درجہ حرارت علیہ میں منفی گیارہ ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہوا